اسلام علیکم ویورس آج ای 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 ف آئی کورس کے ساتھ نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے فیول انجیکشن سسٹم اور اس کے مختلف جو ایلیمنٹس ہیں جو اس کے کمپوننٹس ہیں ان کے بارے میں جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچروں میں فیول انجیکشن سسٹم کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا تھا جس میں ہم نے سنگل پوائنٹ ملٹی پوائنٹ انجیکشن سسٹم اور اس کے علاوہ انجیکشن کیا چیز ہے اس کو ڈیٹیل سے پڑھا تھا آج ہم اسی انجیکشن سسٹم کو آگے فردر مختلف کمپوننٹ کے حساب سے انجن کے جو مختلف کمپوننٹ ہے اس کے حساب سے دیکھیں گے الیکٹرونک فیول انجیکشن یعنی یہاں پہ یہ ایک پورا سسٹم ہے کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں آئے دیکھتے ہیں الیکٹرونک فیول انجیکشن انجیکشن یعنی اس الیکٹرونک فیول انجیکشن میں بہت سارے سنسر استعمال ہوتے ہیں کنٹرول مجھول استعمال ہوتے ہیں جس جو انجیکشن کی اوپننگ اور کلوزنگ جو ہے وہ کرتے ہیں اب اس میں سب سے پہلے جو ہم سسٹم دیکھیں گے وہ ہے فیول ڈیلیوری سسٹم فیول ڈیلیوری سسٹم جو ہے جیسا کہ فکر نے آپ کو رائٹ سائٹ پہ ہیڈنگ بھی نظر آ رہی ہے فیول سسٹم کی اس میں اگر آپ دیکھیں تو مختلف جو ہے وہ کمپوننگ فیول سسٹم کے بتائے گئے ہیں جس میں ٹینچ شامل ہے یعنی فیول ٹینچ جو ہے مختلف لائنز جو فیول پنچا رہی ہیں فیول فیلٹر ہے فیول پمپ ہے یہ یعنی پورا فیول ڈیلیوری سسٹم ہے اب اس میں ہم نے یعنی فیول جو ڈیلیوری سسٹم ہے اس کا مقصد کیا ہے مقصد اس کا ایک تو فیول کو سٹور کرنا اور دوسرا انجن کو فیول سپلائے کرنا یعنی اس فیول ڈیلیوری سسٹم کا جو مین کام ہے وہ فیول کو سٹور کرنا اور انجن کو فیول سپلائے کرنا اس میں مختلف کمپوننٹ جیسے ابھی ہم نے بات کیا ہے کہ فیول ٹینگ ہے فیول پمپ ہے فیلتر ہیں پھر آگے اس میں انجیکٹر ہیں سوڈ ٹینگ ہے تو یہ سارے جو کیا ہیں دی فیول ڈیلیوری سسٹم کے کمپوننٹ ہیں نیکس جو سسٹم ہے وہ ہے ایئر انڈیکشن سسٹم ایئر انڈیکشن سسٹم اس کا کیا کام ہے اس کا جو مین کام ہے وہ ہے انڈین کو ایئر کی سپلائی کرنا ہوا پنچان یہ یعنی جو انڈیک سسٹم ہے اس میں نسک ہوتا ہے اور انڈین کو ایئر جتنی چاہی ہوتی ہے اس حساب سے یہ سپلائی کرتا ہے اس میں آپ فگر میں دیکھ سکیں لیفٹ سائٹ جو ری کلر میں فگر ہے اس میں مختلف سسٹم کے پارٹس کمپونٹ دکھائے گئے ہیں جیسے تھوٹل باڈی ہے انٹیک ایئر ڈکٹ ہے ایئر فلو میٹر ہے ایئر کلینر ہے مختلف یعنی اس کے سسٹم کے بتائی گئے تو مین ایئر انڈیکشن سسٹم کا کیا کام ہے کہ وہ بیلنس کرے ایئر کو یعنی انڈیکشن سسٹم کے دوران جتنی ایئر انڈین کو درکار ہے وہ ایئر اسے پہنچائے نیکس جو ہمارے پاس اس میں ہے سینسر سسٹم جیسے اسے ہم نے ای سی ایئر دیکھا ای سی ایم مختلف سنسر ہیں اسے ای سی ایم کی مدد سے اس سر soort سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ای سی ایم جو ہے وہ جیس لائک کمپیوٹر کام کرتا ہے تو جس کمپیوٹر جو ہے وہ جو انسٹرکشن دی جاتی ہے اس پہ کام کرتا ہے اسی طرح انگی سینسر مچور انفرمیشن ایسی ایم کو دلتے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ اس انفرمیشن کو کنٹرول کرتا ہے یہ تو ویورز یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا اس میں ہم نے فیول انجیکشن سسٹم میں جو مخصف سسٹم انوالو ہیں ان کو دیکھا جس میں ہم نے فیول ڈیلیوری سسٹم کو ایئر انڈیکشن سسٹم کو اور مخصف سسنسر سسٹم ہے اس کے بارے میں دیکھا کہ ان کا اپس میں جا تعلق ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا اور اس ویڈیو کو اور بہتر سمجھنے کے لیے اس سے جو پریویس لیکچرز ہیں ان کو آپ لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ کے جتنے بھی جو پوائنٹس ہیں وہ کلیر ہو سکتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی نیکس لیکچر میں آپ کی خدمی ناظر ہوں گے اللہ حافظ